سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادت کریمہ کی پیاری پیاری حدیث سناتا ہوں ایک یہودی جس کا نام پناہ پادری تھا اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ دینار کرز تھے اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضی کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے جو تجھے دوں یعنی یہ یاد رہے کہ اس نے تقاضی وقت سے پہلے کیا تھا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وقت پورا ہو جائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں تمہیں کیسے دوں اسے تقاضی وقت سے پہلے کیا تھا یہ حدیث پاک میں اس کی شرعہ میں موجود ہے اب وہ بولا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اپنا قرض واپس نہ لے لوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تو اب تو میں تیرے ساتھ ہی بیٹھوں گا اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ گئے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہور عصر مغریب عشاء آخری اور فجر کی نماز ادا کی تو بیٹھ گئے اس کے ساتھ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسے تھوڑا ڈراتے دھمکاتے رہے اب وہ اتنی دیر تک لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا رہا صحابہ اکرام علیہ مردوان دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرزہ مانگنے کے لئے آیا اس کا انداز تو دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے باؤن کر دیا نا مٹھا دیا اس نے الگرس وہ ڈراتے دھمکاتے رہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا کہ اس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کیا آقا ایک یہودی آپ کو روکے ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے اس سے منعہ فرمایا ہے کہ کسی آحد والے کافر وغیرہ پر ظلم کروں پھر جب دین چڑ گیا تو وہ یہودی بولا میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں کہ وہ کلیمہ پر کر مسلمان ہو گیا ابھی محلت پوری نہیں ہوئی تھی اور اس نے کرز مانگ لیا یہ خوبصورت عدت مبارک صبر کرنے کی ضبط کرنے کی برد باری معاف کرنے کی درگزر کرنے کی ڈان ڈپٹ نہ کریں یہ عادت ہوں میں کیسے آئیں اب تو کرزہ چڑ جاتا ہے سال سال بھر نکل جاتا ہے پھر بھی اگر کوئی مانگنے آئے تو کہتے ہیں یار کیا موٹھا گا جب دیکھو پیسے مانگنے کے لئے آجاتے ہیں بولا نا ایک بار دے دوں ہوں جب آئیں گے تو ارے یار تم کیا اس طرح کرزہ لینے گئے تھے